جی تو جناب شاہی چینوں کی ایسی آسان اور میجیکل ریسپی فرم دا میجیک اف تا کچن بنانا نہایت آسان اور بہت ہی متدار اس کو روٹی یا چاول جس مرضی کے ساتھ کھائیں اسیتے چاولا والے بندے آپ پائیں اسیتے چاولا والے کھاوانگے اس کو جیسے پسند ہے وہ ویسے لگائے تو چلیجی ہم کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز میں آپ کو ریسپی کے طرف لے کر چلتی ہوں ویڈیو کانٹ تک ضرور دیکھئے گا اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آج چلے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ کوئی گھر والوں سب کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ کی طفیل میرے گھر والوں میرے سب رسیدانوں کو اپنے زمان میں رکھے اور سب مسلمانوں کو جو بھی دنیا میں جہاں جہاں پائے جاتے ہیں سب پر اپنا خاص کرم کرے جو ہی تو جناب چلتے ہیں ہم ریسیپے کے طرف ریسیپے کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کوئی شاہی چننے بنانے بتائی ہیں مطلب اس کے لئے میں بہت ایسے کوشش کرتی ہوں کہ لیس انگریڈیٹس جس میں آپ کو باہر سے زیادہ مہنگی ایسی چیزیں نہ لینی پڑیں بہت ہی ایزی سیمپل سپائسز کے ساتھ میں آپ کو کھانا بنانا بتا رہی ہوں تو آپ لوگ ضرور ریسیپے کو فالو کیا کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں گے دیکھ رہے ہیں آپ انہیں چننے جو ہیں بھی بھگوئے ہیں میں نے رات کو اوورنائٹ نہیں بھگوئے تھے ویسے اوورنائٹ بھگوئے ہیں تو زیادہ بہتر ہے جلدی بن جاتے ہیں اگر آپ کو بس بوائل ہوئے چننے ہیں تو یہ تو اور بھی بہت اچھا ہے تو یہ ٹماٹر اور پیاز ہیں یہ ہی ہم نے اس میں لینے ہیں اس میں ایڈ ہوگا تھوڑا سمسال آئیے اب میں نے چننے بھائل کرنے ہی چکے اس لیے میں کوکر میں چننوں کو ڈال کے اس کے ساتھ پیاز اور ٹماٹر دونوں کو ایڈ کر کے تو میں نے اس کوکر کو بیٹ لگا دینا ہے فورٹی میریٹس کے لیے فورٹی میریٹس کے بعد ہم اس کو دوبارہ کھول کے دیکھیں گے کیونکہ چننے اوورنائٹ بھگوئے نہیں تھے تو پھر یہ کافی ٹائم لیتے ہیں تقریباً سوا گھنٹا ان کو لگ دیتا ہے کوکر میں بھی بناتے ہوئے تو اگر تو آپ کے چننے بھائل ہوئے ہیں تو یہ پھر تو بہت ہی ایزی ہے یہ تو فورن جٹ پر دس میرن میں تیار انواری ریسپی ہے لیکن اگر ہم نے چننے بھائل کرنے تو پھر اس پر ٹائم لگے گا مجھے بھی اتنا ٹائم لگا تھا اس پر کوکر میں نے چننے بھائل کرنے تھے اسی طرح اس میں ہم رفلی چوب کر کے جو ہے پیاز ڈالیں گے پیاز ڈالنے کے بعد اسی طرح ہم نے اس میں ٹیماٹر ڈال دینے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا بہت ہی آسان طریقہ اس کا ٹویسٹ بتاؤں گی کہ یہ یونیک سی ریسپی کا کیا ٹویسٹ ہے جس سے یہ بہت ہی مزیدار بنے گی تو آپ نے ٹیماٹر جو ہیں اسی طرح رفلی چوب کر کے آپ اس کے بیچ میں آپ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے یہ جناب میں نے اس میں ٹیماٹر دونوں کاٹ کے ڈال دیے تھے اور اس کے بعد میں اس میں لسن ڈالوں گے اسی طرح آپ اس میں ڈال دیں کیونکہ اتنی دیر ہی کوکر میں پکتا ہے کہ لسن اسی طرح بیچ میں محش ہو جائے گا اسی طرح گل جائے گا یہ سیمپل سے سپائسز ہیں اس میں لال مرچ ہلڈی اور نمک یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد اس کو جناب ہم نے ہم زیادہ پانی ڈالیں گے چننیں نیچے لگ جائیں گے کیونکہ زیادہ دیر کے لیے اس کو ہم نے کوکر بند کرنا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا اور زیادہ پانی ایڈ کریں گے تاکہ چننیں ہمارے نیچے نہیں لگیں ویسے اکثر جو زیادہ دیر اگر کوکر میں رکھو تو میرے سے چیز لگ جاتی ہے نیچے یہ میں نے اس میں اور زیادہ پانی ایڈ کی ہے ان کو ہم 40 منٹ کے لیے اس کو ویٹ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ چننوں کی کیا صورتحال آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ویٹ لگا دیا ہے ساتھ ہم دوسرا کام شروع کریں گے ایک اور پتیلی میں ہم پانی رکھیں گے اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑا سی کالی میش ایڈ کرنی ہے کالی میش ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں بون لیس چکن میرے پاس ہاف کیجی پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو آگے کی ریسپی کو لے کر چلنا ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں میری ویڈیو کو لائکس بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو اور دو شیئر یور کومنٹس آپ نے اگر ریسپی بناتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں لازم ہی بتائیں کہ اگر آپ نے میری ریسپی بتائی بھی ٹرائی کی ہے تو کیسے اس کا ٹرن آٹ ہوا ہے آپ کے لئے آپ کے لئے کیس طرح وہ بنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی چکن جو بوائل ہو رہا ہے بول ہے چکن بہت جلدی بوائل ہو جاتا ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا اس کو تو یہ چکن بوائل ہو گے تو اس کو میں نے نکال لیا ہے اس کا جو یخنی ہے جو چکن کی چکن کی جو یخنی ہے اس کو ہم نے ڈسپوز نہیں کرنا اس کو ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہی ہم بیچ میں ڈالیں گے اس کے بعد اس کا میں ریشے کر لوں گی اور ریشے کرنے کے بعد ہی ہم اس کو مزید دوبارہ ہانڈ میں ایڈ کریں گے تبیہ یہ شاہی چننے بنیں گے ویسے مجھے سمجھ نہیں ہاتی کہ چکن ایڈ کرنے سے شاہی چننے شاہی کیسے ہو جاتے ہیں یہ تو بندہ مٹا نہ ایڈ کر رہے تو پھر چلیں بندہ کہتا ہے کہ شاہی ہو گئے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے ایسے ہی سی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فورٹی منٹس کے بعد کھولا تھا لیکن وہ سٹیل تھوڑے سخت تھے تو پھر میں نے اور سوڑا سا پانی گرم کر کے دال جب بھی بنائے اس میں پانی جب اگر سخت ہے تو دوبارہ سے پانی بوائل کر اس میں ڈال کے ککر بند کریں کہ نہیں تو دال سخت ہو جاتی ہے چچڑ ہو جاتی ہے مطلب کہ وہ گلتی نہیں ہے پھر تو میں نے دوبارہ پانی گرم کر کے اس میں ڈالا تھا اس کو میں نے پھر بیس منٹ کے لیے ویٹ لگا دیتا اس کے بعد میں نے کھولے تھے اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل دالا ہے اس کو پھر بھونے پہ میں اس کو لے کے آئیں ہوں جو چکن سٹاک تھا جو بچا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن سٹاک ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے اب جو چکن Azerد کیا تھا جو ہم نے چکن کے ریشے کر لیے تھے وہ اب اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے یہ ریسپی لیکن مزے کے بھی بہت ہے اور جس طرح آپ کھانا چاہیں روٹے کے ساتھ چاول کے ساتھ آپ اس کو کھائیں آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو سب کو ہی پسند آئے گا تو تعریف کرنے والی اور تعریف لینے والی ایک میجیکل ریسپی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے تو اس میں اب جو باقی کے جو میرے جو مسالے تھے تھوڑا سا ادرکت ہے ہری میرچیں ہر دنیاں بعد میں ڈالنا ہے اور یہ پیساوہ گرم مسالہ یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ کو دکھانے کے لئے دیکھیں میری پلیٹ گلی پہ وہ لگ گیا ہے کوئی بات نہیں تو اس کو بچے سے مکس کریں گے اس کو بس اب ہم نے بھوننا ہے ہائی فلیم کریں گے تو نیچے لگے گا تو تھوڑا سا میڈیم فلیم پہ اس کو ہم نے اب بھوننا ہے بھون کے اس کے بعد جتنا ڈیزائر آپ اس کو یعنی کہ بہت ڈرائے نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا گریبی کی طرح ہوگا تو آپ نے بس اس کو اتنا کر لینا ہے اتنا کرنے کے بعد اس میں آپ نے ہرا ذریعہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی جناب ہانڈی تیار ہو جائے گی آپ کے یہ بہت ہی مزددار سے شاہی چلنے آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ضرور ٹرائے کیا کریں اور مجھے کومرس میں ضرور بتائیں میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ میرے چینل کو لے کے آپ لوگ کیا چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور کہتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ضرور میں ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ میں امپروف کرنے کی کوشش کروں میں کوشش کروں کہ آپ کو میرا کانٹینٹ ہے وہ پسند آئے تو اپنے ضرور پیار کا اظہار کیا کریں نفرت کا بھی اظہار کریں جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کی انبائسٹ اپینین چاہوں گے جس طرح جیسے جو بھی آپ کو کمیں بیشی لگتے ہو آپ مجھے ضرور بتائیں تو بس اب میں اس کو میڈیم آنچ پر جو پکا رہی ہوں اب آپ یہ دیکھیں ٹائنی سا ہیومن پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے میرے بچوں کے ٹائز میں اتنا چھوٹا ہے یہ تو میں نے کہا چلے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتے کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہ درائے ہو گیا ہے میرا جو سالن تھا اب یہ اس میں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا آپ جتنا اس کو آپ اپنے حساب سے اس کو تھوڑا سا گریوی بنانا چاہتے ہیں اتنا سا آپ اس میں پانی آٹ کریں گے بہت زیادہ پتلا شوربہ بھی نہیں ہوگا اور درائے بھی نہیں ہوگئے تو اس طرح آپ نے اس کو کر لینا ہے یہ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا ہلکا جو سائٹ سے جو کناروں سے وہ گھی جب نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو بالکل ہم مونے کی جب کوشش کرتے ہیں تو یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کو بالکل ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ بلکل یہ بہت زیادہ یہ بھونا جائے گا تو یہ بس اس طرح ہی رہتا ہے اس کو بہت زیادہ گھی نظر نہیں اس پہ آئے گا آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ گھی جو ہے جو نظر آنا شروع ہو گیا سائٹ سے بھاپ بھی تھوڑی اٹھنی کم ہوئی ہے جب آپ اٹھنی کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو رہا ہے کافی حد تک تو یہ دیکھیں یہ کافی حد تک میرے جو ہیں چنیا بلکل ریڈی ہیں ان میں تھوڑا سا میں نے پانی آئٹ کرنا ہے اور تاکہ یہ تھوڑا سے اور گریوی والے بن جائیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ